السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیما ہیدر پپ جی گیم کھیلتے کھلتے اپنے عاشق سچن کے پاس بھارت جا چکی ہے وہ بھی الیگل طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے چار بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا چکی ہے اس طرح کا کیس زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی حوالے سے ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ سیما ہیدر کیس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں لوگوں سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا موقع بیان کرنا چاہوں گا دیکھیں دوستو اس کیس کے اندر جو مجھے سب سے بری بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے سیما ہیدر کو عشق ہو گیا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے لیکن اس نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو چھوڑا ہندو بن گئی اور سب سے بری بات جو ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی ہندو کر دیا ہے جو کہ نابالخلوں نے ابھی کچھ بھی نہیں پتا سیما نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے اور آخرت بھی خراب کی ہے تو میں سیما سے یہ ریکویس کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے اگر آپ واقعی مسلمان تھیں تو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سے مسلم ہو جائیے کلمہ پڑھئے اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے وہ آپ کے ہر خطاب کو بشت دے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو انٹر گلاس میں دیکھئے گا السلام علیکم وآلیکم السلام اچھا یہ بتائیے کہ سیما انڈیا جا چکی ہے اور اس نے جو ہے مسلمان مذہب کو شوڑ دیا ہے اور ہندو بن گئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ تو بہر ڈراما کیا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ایجنٹ تھی کس کی ایجنٹ تھی راو کی ایجنٹ انڈیا والے تو کہے پاکستان کی ایجنٹ تھی وہ نہیں نہیں وہ راو کی ایجنٹ تھی وہ ماں ہندو انہوں نے بھگوان کیسے قبول کرو لیا انہوں نے کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتی ہیں اچھا مسلمان وہ تو یہ کہہ رہی کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا سچا پیار کیسے نہیں ملا چار بچے ایسی ہو وہ واہ کسیرا ہے اس کا شور بھی جارا رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ واپس آ جاؤ میں تمہیں قبول کروں نہیں nee چار بچے ہوگا ہے وہ اس کے شور کی جگہ آپ ہوتے کیا کر لیتے آپ میں تو ڈیفولد دی دیتا نیے جھوڑ رہے اچھا وہ اس کا شور تو کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ میرے کیوں واپس آ جاؤں میرے اسلام میں تو نہیں ہے اس میں اگر جانا ہے تو پھر اس کا طریقے کار ہے حلالہ ہے اسلام میں تو ہمارے حلالہ تو جب ہوتا ہے نا جب وہ مسلمان ہو وہ تو مسلمان رہی نہیں مسلمان بھی نہیں رہی ہے وہ غیر مسلم ہو گئی ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھ لیا انہوں نے اب یہ تو پہلی دفعہ ایسا واقع ہوئے کہ کوئی مسلمان ہندو مذہب سے واقع ہو گیا لیکن وہ نگلتے تھی ہندو یہاں پہ وہ ایجنٹ بن کے رہی رہی تھی مسلمان بن کے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے اس کا جو حیدر ہے اس کا شہر ہے اس کے ساتھ لب میریج کی تھی اس نے تو تو اسے بھی نہیں پتا ہو پھر اچھا بھائی ایجنٹ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں بہت سرا سرا غلط ہوا ہے یہ جو بھی ہوا ہے ان کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایجنٹ تھی انہیں ہمارے اسلام کے ذاتھ کھیل وال نہیں کرنا تھا اچھا جو انہیں ہندو مذہب قبول کیا یہ غلط کیا سیما کو کیا میسیج دینا چاہو گے آپ سیما کو یہی میسیج دینا چاہوں گا یہ آخرت میں بہت گندی پکڑ ہے ان کی آپ مسلمان ہو جائیں واپس اگر ہو سکتی ہیں تو نہیں تو آپ کے اپنے پر ڈیپینڈ ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں کوئی زوردستی نہیں ہے آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ ہندو مذہب میں جاری ہیں بیسے اسلام سے اچھا مذہب کوئی بھی نہیں ہے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے ہاں جی خالد بھائی ہاں وہ چلی کیسے گئی ہے مجھے تو اس کی یہ سمجھ نہیں آرہی خالد بھائی سب کہتے ہیں وہ پپ جی چلاتی تھی ارے بھائی ہم جانتے ہیں اس کو تو سیکل چلانی نہیں آتی تھی وہ پپ جی کہاں سے چلاتی تھی اب جو سیکل چلانے والا جس کو سیکل نہیں چلانی آتی وہ پپ جی کیسے چلا کے انڈیا میں جا سکتا ہے چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے وچے ارے خالد بھائی دیکھیں نا یہ تو سراسر زیادتی ہے یہ غلط الزام لگ رہا ہے کہ جس کو سیکل چلانی نہیں آتی وہ پپ جی چلا کے کیسے جا سکتا ہے ارے بھائی صحیح طریقہ بتاؤ وہ گئی کیسے ہے انڈیا میں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے سیوہ پاکستان سے انڈیا جا چکی ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ سرسر غلط ہوا ہے اور یہ ملک میں جو ہے نا افراد افری مچائی ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ اب یہ جیسے یہاں سے پاکستان سے انڈیا جا چکی ہے تو انڈیا میں جب یہ داخل ہوئی ہے تو انڈیا والوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے ٹھیک ہے دوسری بات کہ جو اس کا شہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہے سعودی عرب ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ دو دو تین تین انہوں نے پہلے بھی عشق لڑائے تھے اچھا عشق لڑائے تھے تو ان کے اس ٹیم ان کا شہر کہاں تھا چلو لہٰذا ان کو نہیں پتا تھا اس بارے میں ٹھیک ہے تو لہٰذا اب پتا ہے تو مطلب اب وہ تو ہندو ہو چکی ہے نا ٹھیک ہے اب اس کے لئے رونا اور گڑ گڑانا وہ تو فضول ہے پھر سلا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے وہ تو کہے تھے مجھے سچا پیار نہیں ملا اس لئے انڈیا گئی ہے وہ سچا پیار مزید اور سچا پیار کیا پندرہ سولہ بچے ہوتے پھر سچا پیار ملتا گیا ابھی سجن کے لئے سچا پیار کے لئے یہاں سے انڈیا گئی ہے غیر مذہب استعمال کیا ہے اس نے خالی یہ سچا پیار کے لئے تو میری تو یہی آپ لوگوں سے کوئیسٹ ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے سراصل پاکستان میں جو ہے انقلاف پیدا کیا ہے اور شور شرابہ کیا ہے میڈیا بھی جو کہہ رہی ہے یا جو سن رہی ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ یہ جو جہاں تک ہیں نا لڑائی فشاد وہ وہیں تک رہے اب دیکھو پاکستان سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کچھ انڈیا سے ہو رہی ہیں تو اس میں جو بے گناہی لوگ پسیں گے تو یہ تو سرسر غلط ہے نا سیما کو کیا پیغام دینا چاہو گے آپ سیما کو میرا یہی پیغام دینا ہے کہ جو بھی کیا ہے اس نے سرسر غلط کیا ہے اور اگر یہ آواز میری سیما تک جاری ہے تو سیما تک میرا یہی پیغام ہے کہ سیما خود اپنے اندر یہ فلنگ محسوس کرے گے اگر اس کو سچا پیار نہیں ملا تو چار بچے ایسے ہی ہو گئے بینہ سچے پیار کے ہو گئے یا یہ قبول لے کہ میرے شور سے نہیں ہے وہ پھر اسی سے ہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آج کل ایک خبر بڑی سرگرم ہے کہ سیما حیدر پاکستان سے انڈیا جا چکی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہلو بھئی اپنے ذاتی رہے تو میں دینا نہیں چاہوں گا لیکن جا تک میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی میں نے پڑھا ہے کہ پب جی کے تھروہی وہ سیٹنگ وغیرہ مطلب باتچیت وغیرہ کر کے گئی ہے چلا بھئی دیکھا اپنے کیا کرتا ہوں پب جی میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک دوسرے سے باتچیت ہو جاتی ہے مطلب ایک دوسرے سے کنیکٹیویڈی بن جاتی ہے تو اسی کے تھروہ گئی ہے وہ وہاں پہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا موقع یہ ہے کہ اس کو سچا پیار نہیں ملا جبکہ اس کے چار بچے ہیں اس کا شہر جو ہے سعودی عرب کے اندر ہے اب یہ تو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان تو واپس آنا چاہیے لیکن اگر نہیں آنا چاہتی تو زبادستی بھی نہیں ہے کیا کہ سکتے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے اس میں کہ اپنے بچوں کو بھی ہندو بنا دیا خود بھی ہندو بن گئی یہ چیز سب سے بڑی غلطی کی ہے یہ یہ تو غلطی ہے دنیا کے حساب سے بھی غلط ہے اور دین کے حساب سے بھی غلط ہے آپ نے دنیا بھی خراب کر لی یا آخرت بھی خراب کر لی دین بھی خراب کر لی اور دنیا بھی خراب کر لی دونوں خراب کر لی آپ سیما کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے بس سیما کو یہی میسیج دینا چاہیں گے بھلے پاکستان چھوڑ کے جانا تھا مسئلہ نہیں تھا لیکن اسلام سے تو نہیں نکلتی نا بلکل اس کے آگے کوئی سوال کا جواب ہی نہیں بنتا صحیح بات ہے بہت شکریہ جناب دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے سلام علیکم علیکم سلام جناب سیما کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا خبریں چل لیئے آج کل خبروں پر چل لیئے سیما نے کراچی چھوڑ دیا بس انڈیا بھی چل گیا چلو بھئی دیکھا آپ میں کیا کرتا ابھی ادر یہ یہ دیکھیں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہندو بن گئی ہے آپ کیا کرنگی اس بارے میں بس یہ بہت غلط ہے نہیں کہ اسلام چھوڑ دیا وہ چل گیا ہندو بن گیا نہیں اسلام میں شرحت دیا رہا ہے نہیں کوئی جواز ہے نہیں سیما کو ابھی میرے میسیج ہے کہ واپس آنا چاہیے کراچی بھی اور واپس اسلام بھی قبول کرے گا نہیں توبہ کرنی چاہیے دوبہ پر دوبارہ تلما پڑنا چاہیے جیس لیے بات بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام علیکم یہ بتائیے سیما انڈیا جلے گا اپنے چار بچوں کو لے کے غلام ویدر کو چھوڑ گئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اصل بات ہے کہ ہم تو اس کو جانتی بھی نہیں ہے لیکن اس نے جو بھی کیا آچھے نہیں نجیرہ کے لے کے چھوڑے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پاکستان کا نام بند نام کر دیئے ہو اسلام علیکم علیکم یہ بتائیے سیما جو ہے انڈیا جا چکی ہے چار بچوں کو لے کے جی سر یہ سننے میں آ رہا ہے ہمارے کو بھی سیما وہاں پر انڈیا جا چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ نے بہت گلت کیا ہے کسی اپمان جنے باتے گلال لکا یہ تو اس کے لئے تو ہمیں بھی تھوڑا سا دکھ ہے بہت گلت کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کو واپس آنا چاہیے تھا نہیں اب اس کا کام ہی نہیں ہے واپس آنے اپنے گھر جانا ہے بہتنے گھر جانا ہے اس کا شکر تو کہہ رہا کہ واپس آ جاؤ میں رکھ لوں گا تمہیں نہیں یہ تو بیکار ہے باتیں ہیں یہ تو چار بچے بھی لے گئی سننے میں آئیے ہمارے کو یہ بھی انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جاسوں سے ہو انڈیا والے کی تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کبھی کیا بات ہو رہی ہیں ان کی تو چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ